موسیقی امپورٹڈ گاڑی خریدنا آسان ہے یا پھر لوکل منفیکچرڈ گاڑی عام شہری کی دستہ رسمے ہے اور کیا پانچ سے دس لاکھ کے درمیان وہ ایک گاڑی خرید سکتا ہے کیونکہ گاڑی خریدنا اور گھر خریدنا سبھی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اپنی گاڑی ہو اپنا گھر ہو لیکن آج کے دور میں کیا یہ آسان رہ گیا ہے یا نہیں ہم اس وقت ایک لوکل مارکٹ میں موجود ہیں جہاں پر گاڑیوں کے خرید و فروغ کا کام ہوتا ہے یہاں پر ہم مختلف کار ڈیلر سے بات کریں گے اور دیکھیں گے ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آئیے ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم گاڑیوں کے اعتبار سے آج باتیں کرنے کے لیے نکلیں ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا عام آدمی جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے گاڑی لینے کا خواب دیکھتا ہے کیا اس کے لیے اس وقت یہ آسان ہے گاڑی لینا یا نہیں اور ہم ایک کار ڈیلرز کے پاس ہی موجود ہیں سی ای او ہیں ایک کمپنی کے اومیر سعید ان کا نام ہے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی بالکم سلام کیا اللہ آپ کو ٹھیک تھا الحمدللہ اچھا اومیر بھائی آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ ایک عام شہری کیا دس لاکھ روپے میں گاڑی خرید سکتا ہے یہ دوزار چوبیس میں بہت مشکل ہے میڈم دوزار چوبیس میں تو گاڑیاں بے تہاشا مہنگی ہو گئی ہیں ان پر ٹیکسز اس قدر زیادہ لگ گئے ہیں کہ قریب آدمی تو گاڑی لے ہی نہیں سکتا یہ گاڑی ہماری پاکستانی گاڑی ہے منیمم کم از کم ستائیس لاکھ سے شروع ہوتی ہے سب سے سستی گاڑی ستائیس لاکھ کی ہے سب سے سستی گاڑی زیرو میٹر ستائیس لاکھ کی پاکستانی آلٹو وی ایک سار اس میں بھی آٹومیٹک نہیں آٹومیٹک گاڑی وہ بھی تیس لاکھ کی ہے سوزوکی نے تو اپنے ریٹ گرائے تھے نہیں جی کوئی بھی نہیں کوئی ڈگریز نہیں کیا انہوں نے ریٹ انکریز ہی کی ہے اس میں ریجسٹریشن زیادہ مہنگی کر دی انہوں نے وہ ادھر سے انہوں نے پچاس زار کم کیا تو ریجسٹریشن میں انہوں نے تقریباً چالیز زار بڑھا دی ہے تو اس بات وہی ہے ابھی تک ریٹ تقریباً تیس لاکھ تک آپ کو آلٹو ملتی ہے اچھا سستی سے سستی آپ نے بتا دی اب مہنگی سے مہنگی گاڑی کتنے کی ہے مہنگی سے مہنگی تو یہاں پہ دس کروڑ پی بھی ہے یارہ کروڑ پی بھی گاڑی لوگ امپورٹ کرتے ہیں ہم لوگ خود امپورٹ کرتے ہیں دس دس لاکھ کے کروزرز ہیں دائیس موڈل کے لسی تری ہیں دس کروڑ ہاں جی دس کروڑ پی کا کروزر ہے کم از کم اس میں سمجھ لیں آپ نمبر آتا ہے نمبر کم از کم لگ جاتا ہے تقریباً 35-40 لاکھ کا تو نمبر اس کو لگ رہا ہے ٹیکسیز ڈال کے اس میں یہ بہت زیادہ میں گائینوں نے کر دی ہے ایکسٹر آرڈنری کہ گاڑی قریب آدمی تو لے ہی نہیں نہ سکتا تقریباً دیکھیں آپ چار ساڑے چار لاکھ کی تو بائیک ہوئی بھی ہے پاکستانی یہ کونسی بائیک ہے کی ون ففٹی وغیرہ جتنی بائیک ہیں یہ چار چار لاکھ کی بائیک ہے ہونڈا سکتا ہے ہونڈا سکتا ہے وہ تقریباً 3 لاکھ روپے کا 1 to 5 ہے اور جو 70 جسے کہتے ہیں وہ بھی 2 plus ہے یہ دیفرنچیٹ کیسے کر سکیں گے سستی چیز میں قوالیٹی آپ کو مل جائے اس میں بہت مشکل ہے دیکھیں کہ آلٹو ہے اس میں بھی قوالیٹی کیا ہے کوئی ایر بیگ نہیں ہے اس میں دیکھیں کہ کوئی اس میں ایر بیگ ہیں ایر بیگ ہیں کوئی آپ کی جان کے والے سے اس میں ڈالی نہیں گئی کوئی ایسی چیز کے آپ کی سیفٹی پر پس ہو اس میں آلٹو میں وہ لگتی آگے سے ہے ٹیڑی پیچھے سے ہو جاتی ہے یہ تو حالات ہیں ان گاڑیوں کے ہم لوگ زیادہ جاپان سے امپورٹ کرتے ہیں اپنی اس میں یہ ہے کہ گاڑیاں اس میں 35 لاکھ سے شروع ہوتی ہیں چالیس سک جاتی ہے سکس ففٹی وہ ہماری زیادہ سیل اس میں ہے سکس ففٹی سی سی کی دہاں اپنے بات کی وہاں میں ایک چیز ایڈ کرتی ہوں اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو زیادہ تر لوگ جو گاڑی چلا رہے ہیں وہ آٹھ سو سی سی سے لے کر اٹھارہ سو سی سی تک کے لیے ہے تو یہ والی رینج میں کون کون سی گاڑیاں آسان ہیں لوگ خرید سکیں اس میں دیکھیں جی پرانی گاڑیوں میں لوگ ہیں دوزار سترہ اٹھارہ موڈل والی وہ بھی دقریباً پنتالیس لاکھ روپے کی ہے اس سے کم نہیں ہے اگر اس دوزار سترہ میں جس بندے نے لی تھی گاڑی چھبیس لاکھ کی آج وہ کہتا ہے ہم نے اٹھالیس لاکھ کی پچاس لاکھ کی بیچنی ہے تو کیسے بیچیں گے پڑی پڑی چیز مہنگی ہو گئی ہے ان کی پڑی پڑی ڈبل ہوئی ہے نا دیکھیں آپ ستائیس لاکھ کی گاڑی زیرو میٹر لی ہوئی ہے اس کی گاڑی بکتی ہے فورٹی ایٹ کی تو آپ دیکھ لیں وہ ڈبل ہوئی ہے خریدار بھی کہتا ہے کہ مجھے کم سے کم ملے دیکھیں نا جو بندہ گاڑی لینے نکلا ہے وہ کہتا ہے میں گھر سے ساٹھ لاکھ کی گاڑی نکلوں دوزار اکیس بائیس موڈل تو نہیں ملتی اچھی گاڑی چلیں ایک اور بات بتائیں دوہزار سوپس کا جو بجٹ آیا ہے اس میں گاڑیوں کے کاروبار کو کس طرح متاثر کی ہے آپ دیکھیں کہ جون سے سٹل ابھی تک ہمارے پاس کسٹمر نہیں آیا ابھی تک شو روم پہ واکن کلائنٹ جو ہے نا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے کہ آیا ہو کوئی بھی چند کسٹمر آتے ہیں پوچھ کے چلے جاتے ہیں واکن کلائنٹس ٹھیک ہے کہ یہ کتنے کی ہے یہ کتنے کی ہے ادروائز کوئی بھی گاڑی سیل نہیں ہو رہی ہے آفٹر بجٹ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عمر بھائی ناظرین ان کا تو یہی کہنا تھا کہ دوہزار چوبیس کا جب سے بجٹ آیا ہے اس کے بعد گاہک تو سرے سے ہی ختم ہو گیا ہے اور کاروبار کرنا گاڑیوں کا ذرا مشکل ہو گیا ہے ہم باہر چلتے ہیں کیونکہ گاڑیاں باہر ہیں اور خریدار بھی باہر ہیں وہاں دیکھتے ہیں ہمیں کس طرح کا ریسپانس ملتا ہے آئیے اسلام علیکم جی والیکم اسلام آپ گاڑی لینے آئے ہیں نہیں جی میرا اپنا شو روم ہے آپ کا نام کیا ہے ولی رضا اچھا ولی بھائی مجھے یہ بتائیں آپ کا شو روم ہے آپ باہر ہیں مطلب کوئی گاہک شاہر کوئی نہیں ٹھنڈا کام ہے نہیں جب سے حکومت کے ہاتھ میں سب کچھ گیا کسٹمر تو ملتے ہی نہیں ہیں بجٹ میں اتنے چینجیز آ گئی ہیں ہزار سی سی گاریوں کو لائف ٹائم ٹوکن انہوں نے ختم کر دیا یہ کیا سین ہے لائف ٹائم ٹوکن والا یہ انہوں نے اب نئے بجٹ میں کیا پہلے ایک دفعہ ٹوکن لگتا تھا اور ٹوکن کی پرائس کیا ہوتی ہے پہلے بیس ہزار تھی اب رینڈم بھی جتنی دفعہ ٹرانسفر ہوگی اتنی دفعہ اس میں پرسنڈ ایج پڑے گی اور اس سے نقصان ہوگا خریدار کا ظاہری بات ہے جو لائف ٹائم ٹوکن ہے وہ غریب کی پہنچ کے لیے ہیں ہزار سی سی تو اس نے چلانا امیر بندہ تو نہیں چلا امیر کے لیے تو اٹھارہ سو سی سی چلائے وہ اوپر چلائے اور اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا اس پہ وہ مزید زیادہ ہو گیا اچھا ہزار سی سی سے اوپر والی کا ٹوکن اور مہنگا ہے مہنگا ہو گیا ان بائسیس کے ساتھ سے ہو گیا اچھا ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے باس کون کون سی گاڑی ہیں اپورٹڈ ہے یا لوکل دونوں زیادہ کون سی چلتی ہیں بکتی ہیں بکتی ہیں منوپلی یا یہاں پر بکتی زیادہ لوکل ہیں اپورٹڈ پر بکنے نہیں دیتے کون نے بکنے دے رہا یہ جو جنہوں نے سٹریز لگائی ہوئی ہیں اب دیکھیں آلٹو جنہوں نے تیس لاکر بے کیا اس کے ساتھ سے ہم جیپنیز میں جائیں تو وہ پینتیس لاکر میں فول ہوس میلتا جو یہاں پر لوکل کروڑ پر والی گاری میں بھی نہیں ہوتا وہ آپشنز جو پینتیس لاکر والی گاری میں ہوتی ہیں اچھا تو ابھی اگر ہم چاہیں تو کسی ایک گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں پورے طریقے سے جو آپ کہیں کہ امپورٹڈ میں بہترین گاڑی ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس کری ہے میں آپ کو ویزٹ کراتا ہوں اس میں سب آپشن ہیں جو 660 ہے پاکستانی منفیکشن میں 660 میں آپشن سے آئی نہیں سکتے سب ویلی بھائی ابھی کیونکہ ہمیں بریک بھی لینی ہے ایک بریک پر جائیں گے اس کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ کی ٹکیں کے ناظرین یہ ایک امپورٹڈ گاڑی ہے اور ابھی نہیں آئی ہے پاکستان میں اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایس کمپیرڈ ٹو آلٹو کتنی بہتر ہے اور دونوں میں سپیکس کیا ہے اور اوورال اس کا پیکج کیا ہے اس کی قیمت کیا ہے اس اعتبار سے یہ ٹھیک ہے اس طرح کے ہم گاڑیوں کی مارکٹ میں موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہیں امپورٹڈ ہیں تو کہیں لوکل ہیں مگر خریدار ہمیں یہاں پر کہیں پر بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں جو کہ گاڑی لینے کے لیے آئے ہوں تو ایک بھائی دیکھ رہے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم بھائی آپ گاڑی خریدنے کے لیے آئے ہیں جی جی میں گاڑی سرچ کر رہا ہوں کس قسم کی گاڑی لینا چاہتے ہیں سکسٹی میں دیکھ رہا ہوں سکسٹی سی سی میں کون کون سی دیکھی ہیں دیکھیں ابھی تو میں لوکل مارکٹ کی آلٹو دیکھ رہا تھا تو اس کو میں کمپیر کرنا چاہا رہا ہوں کہ اس سے کیا فرقیا تو یہ میں دیکھنا چاہا رہا تھا کتنے پیسے لائے ہیں گھر سے میں تو تیس لاکھ تیس لاکھ میں آپ کو چلو اس میں آلٹو تو ملی رہی ہے جی آلٹو تو آریا سکسٹی تو میں یہ دیکھنا چاہا رہا ہوں کمپیرزن کیا ڈیفرنس ہے اس میں کہ یہ مہنگی ہے یہ اس کے لیول کی گاڑی ہے میں یہی چیک کرنا چاہا رہا ہوں مجھا آئیڈیا نہیں ہے کبھی یوز لینہ کی دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں ناظرین کہ ان کی ڈیل بلتی ہے کہ نہیں یہ لوکل کی طرف جاتے ہیں یا پھر ایمپورٹڈ گاڑی کی طرف جاتے ہیں جی میں بھی چاہوں گی کہ وہاں میں بھی پتا چل سکے بتائیں 20 موڈل ہے ٹھیک ہے 24 کی کلیر ہے 24 کی اس کو نمبر لگے گا ٹھیک ہے اور اس کی میں 3850 کہہ رہا ہوں لیکن میرا تو بجٹ نہیں ہے بجٹ بائز ہے نا گاڑیاں میرے پاس ابھی دیکھیں یونٹ کھڑے اندر 35 لاکھ کا بھی ہے ٹھیک ہے 37 لاکھ کا بھی ہے اور یہ سڑے 33 لاکھ کا بھی ہے لیکن ان کے پاس تو نہیں ہے یہ تو 30 لاکھ لائے ہیں پھر یہ کیا کریں 30 لاکھ لے کے آئے ہیں تو ان کو پرانی جیپنیز گاڑی میں جانا چاہیے نہیں تو بجٹنا آپ کو 0 میٹر آلٹو لینی چاہیے کیا کہیں گے 60 سی سی ہے آلٹو بھی یہ بھی 60 سی ہے لیکن دیکھیں نا کہ آلٹو اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے کیا فرق ہے کیا فرق ہے ایکسٹر آرڈنری فیچر کا فرق ہے ایکسٹر آرڈنری دیکھیں جو بڑی گاڑی میں چیزیں ہیں سیم اس میں وہ ہیں اس میں جی ہیٹڈ سیٹس ہیں یہ والی ہیٹڈ سیٹس ہیں یعنی ٹیمپریچر کے اعتبار سے اسے سیٹ کیا جا سکتا ہے اس سیٹ کو جی ہاں جی بلکل کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے آپ لو ہائی جس طرح آپ کا دل ہے جتنی آپ کو بھی چاہیے اتنی آپ کر سکتے ہیں سیٹس کی ایکسٹر آرڈ ریڈار ہے آٹو پائلٹ ہے ٹھیک ہے اور آٹو بریک ہے بریک ہولڈ ہے ٹھیک ہے دیکھیں جی ہاں بلکل دیکھیں یہ گاڑی کا خود ماوازنہ کریں گے ایچ این ایفریتنگ وہ ہینڈ بیکس ہیں ٹھیک ہے ساری آٹو وہ ہیٹڈ سیٹس ہیں پھر آپ کا موبائل چاارج کرنے کی انہوں نے دی ہے سلوٹ اندر ٹھیک ہے اس میں ناظرین یہ فل بٹنز والی آپشنز اس میں موجود ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ٹرم دیر گئی ہے ساتھ گولڈن کلر کی یہ ساتھ اس کا کمبینیشن یہ سب سے بڑا فیچر ہے اس میں جی سکسٹی میں کسی گاڑی میں آج تک بھیجن اس میں مونروف میں آیا ہے بیسکلی لوگ اس کو سنروف کہتے ہیں لیکن ہے یہ مونروف مونروف اور سنروف میں کیا ہوتا ہے فرسنروف میں یہ فنکشن ہے کہ جی وہ مونروف فکس رہتا ہے یہ کھلتا نہیں ہے دن رات اس میں ایسی رہنا ہے اس میں نہ آپ اوپن کر سکتے ہیں صرف اونلی گلاس ہے اوپر زیادتی ہو گئی نا خالی شو آف کر دیا دیکھے گا کیسے باہر کیسے نکلیں دیکھیں جی شو آف نہیں یہ سکسٹی میں بڑا بڑا فیچر ہے لائک ہمر کی طرح ہمر میں بھی نہیں کھلتا باہر نکلنا ہے میں کیا کروں بچے تو سنروف والی گاڑی مانگتے ہیں پھر آپ کیا کریں گے اس میں پھر وہ آپ آپ ایک بات بتائیں آلٹو میں لیتا ہوں میری منٹینس سستی ہے وہ بھی چیسو ساٹھ کیا سیم آئل ہے سیم پلگز ہیں سیم سب گاڑیوں میں سکسٹی میں انجن سیم ہیں آپ نے انہیں گاڑی دینی کتنے کی ہے یہ مجھے آفر دیں گے تو ان کو میں دے دوں گا یہ تیس لاکھ لے کے آئے ہیں نہیں تیس لاکھ کی تو نہیں ہے تو مجھے پڑی مہنگی ہوئی ہے گاڑی کتنے کی بڑی ہے یہ مجھے امپورٹ کر کے تقریباً ساڑھے چونک گاڑی ہے یہ مہنگی کی ہونے کی وجہ کیا ان کی دیکھیں میں آلٹو لیتا ہوں میں دوزار چوبیس زیرو میٹر لے لیتا ہوں دیوٹی دیکھیں نا کتنی پڑ گیا اس پہ اب اس کی انوائس پہ آپ کو بتایا اس کا نمبر لگ رہا ہے پہلے نمبر اس کا لگ جاتا تھا پچاس دار کا اب اس کا تقریباً پچاس دار کا نمبر لگے گا ٹھیک ہے پہلے یہ دروازہ بند کر دیں پہلے یہ کروزر تھا ٹھیک ہے آپ کو بتایا اس کا یہاں آجائیں پلیز یہاں آجائیں نمبر لگ جاتا تھا اب یہ پچاس لاکھ کا نمبر اس کا لگتا ہے اس کا کم اس کم فورٹی ٹو انڈر جی میں اس کی آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کی پرائیس کیوں مہنگی ہے انہا کہ آپ میرے سے سستی لے لیں وہ اندر کھڑی ہیں سستی میں گاڑی جو خریدار آئے ہوئے ہیں انہوں کو سستی گاڑی دکھا رہے ہیں کیونکہ ان کا بجٹ ہے تیس لاکھ جبکہ گاڑی باہر جو لگی بھی ہے وہ ان کی دسترس سے بہت دور ہے تو بتائیں امیر بھائی کیا سوچا میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ سنتیس لاکھ کی ہے یہ پینتیس کہہ رہا ہوں اس کے میرا بھائی مجھے چونتیس دے دیں کیا کریں گے میں کیسے کروں گا مجھے امپورٹ ہی میں نے مہنگی کی مہنگی ہے یہ گاڑیاں 24 کی کلیر ہیں ساری تو میرے لیے آپ کیا کریں گے اس کی پیدا ہے کہ تی لگ پھڑا جاؤ تو باقی دا جا کے بندوبست کروں چار لاکھ کا بندوبست کرنا پڑے گا آپ کیا ریکمنٹ کرتے ہیں مجھے جیپنیز لینی چاہیے لوکل بریدر جیپنیز کے ساتھ آپ لوکل کو کمپیر کر نہیں سکتے کسی بھی سنس میں ہر چیز سیم ہر چیز سیم ہے یہ گاڑیاں زیادہ اچھی ہیں ان میں ساتھ وہ لیتھیم بیٹریز ہیں ٹھیک ہے ان کی پاور میں زیادہ کیا ان کے پارٹس مل جائیں گے ایچ این ایوری تنگ کیا چیز چاہیے پارٹ مہنگا ملے گا کہ سستہ ملے گا وہ اویسلی تھوڑا سا آلٹو سے تو مہنگا ہوگا بلال گنجے میں صحیح ریٹ مل جائیں گے ہاں جی بلکل ملیں گے بلال گنجے اولپنڈی سے آتے ہیں ہمارے سمان لیکن اس میں یہ ہے کہ آلٹو کی لائٹ دز دار کی ہے تو اس کی سولہ دار کی ہے بس یہ فرق ہے بھائی جہاں آپ نے جہاں پہلے تیس لاکھ کے اوپر پیسوں کا بجٹ کرنا ہے وہاں پھر آپ نے اور پیسے بطی ٹوٹ گئی تھے پھر بھی پیسے مینج کرنے ایسے مینج کرنے پہنے نہیں ہم ان شوڑ کر آلیں گے پھر ٹھیک ہے آپ کے لیے تو انہوں نے حل نکال دیا ہے ٹھیک ہے اومیر بھائی ان کے لیے حل نکال آیا ہے آپ دونوں جائیے گاڑی دیکھئے تو ناظرین اب ہم یہ کرتے ہیں کہ امپورٹ گاڑی ہیں تو دیکھنے لیکن لوکل کی بھی تو کوئی مارکٹ ہے نا وہاں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے پورے ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ اس کو کہا جاتا ہے میں اس وقت سمنباد کی جو لوکل جہاں پر گاڑیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اس مارکٹ میں موجود ہوں اور یہاں پر میرے ساتھ اس سمنباد لوکل مارکٹ کے جو صدر ہیں آصف بات صاحب موجود ہیں ان کے علاوہ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں ان کے جنرل سیکٹری بھی ہیں یہ کہا جائے اگر کہ ان کی پوری کابیرہ میرے ساتھ کہاں موجود ہے تو یہ غلط نہ ہوگا گاڑیوں کی خرید و فروخت کی کیا صورتحال چل رہی ہے گاہ کار رہے ہیں نہیں آ رہے مہنگی گاڑی کونسی ہے سستی کونسی ہے آسانی سے کونسی مل رہی ہے یہ بہت سارے سوال ہیں تمام دیکھنے والوں کے ذہنوں میں اور انہی کے جوابات لینے کے لیے آج ہم یہاں آئیں ہیں سب سے پہلے آصف صاحب سے بات کریں گے اسلام علیکم جی والیکم اسلام ایسے ہیں آصف صاحب ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ اسے جیسا کہ سب سے بڑی مارکٹ کاج آتا ہے کیا یہاں پر کلائنٹیج بھی اسی طرح سے ہے گاہک بھی اسی طرح سے ہے نہیں جی پہلے تو یہ عالم تھا کہ پہلے تو ماشاءاللہ کلائنٹیج بھی بہت زیادہ تھی لوگوں کا رجحان سیل پرچیز کا تھا اب جب سے یہ پہلے گورمنٹ آئی ہے الحمدللہ جس کا جو ہم اچھا تھے دوست تاجر گنا جاتا تھا جس گورمنٹ کو اس دفعہ تو الحمدللہ بہت زیادہ وہ دشمن تاجری بنی ہے جو حالات ہیں نہ گاڑی سیل پرچیز آپ مارکٹ پوری میں ویزٹ کریں نہ ایک کسٹمر نہیں ہیں یہ حالات ہیں گاڑیاں دن با دن مہنگی کرتے جائے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جیسے ہم پہلے کہتے تھے کہ یہ فلاں مارکٹک ہے اس کا کوئی والی وارس نہیں ہے اب تو یہ عالم ہے کہ ہمارے ملک کا والی وارس ہی کوئی نظر نہیں آ رہا جو ہمارے گورمنٹ کے جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں ان کو ماسوائے ٹیکسز لگانے کے آئے دن کوئی ایسی چیز آپ مجھے بتائیں جس میں ٹیکسز نہیں لگا رہے ان کو تو میرا میرا ویسے گورمنٹ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ پلان ایسا بنائیں کہ یہ ہمارے ملک میں جتنے معاملات ہیں خاص طور پر جتنے جو تاجر ہیں ہماری سمناباد مارکٹ چھوڑ کے گاڑیوں سے ریلیٹڈ یہ اتنی ہماری طرف سے فنڈنگ ہوتی ہے اگر آپ فنڈنگ کی طرف جائیں تو سب سے زیادہ فنڈ ہم لوگ پیٹ کرتے ہیں اس کے باوجود ہمیں سہولت کوئی نہیں ہے ایک پٹھن بھی سہولت نہیں ہے اچھا حاصل بھائی جہاں آپ فنڈز کی بات کر رہے ہیں میں جاننا چاہوں گی جب آپ لوگ گاڑی باہر خریدتے ہیں وہ پاکستان آنے تک اس میں کتنا ٹیکس لگ جاتا ہے اصل قیمت کیا ہوتی ہے اور یہاں پہ کتنے کی بکتی ہے آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جو ہم کسی بھی کنٹری میں جائیں وہاں پہ گاڑیاں سب سے سستی ہیں پوری دنیا میں سب سے غریب ملک ہمارا ہے اور سب سے مہنگی گاڑی بھی ہے ہمارے پاکستان میں ہم باہر سے گاڑی کہیں سے بھی خریدتے ہیں ہمیں ملتی ہیں وہاں سے دس لاکھ روپے کی ٹیکسیز ہمارے پہ جو یہاں پہ بھرمار ٹیکسیز کی ہیں وہ جی تقریباً فورٹی فیفٹی پٹھنڈ ہے جو گاڑی ہم یہاں پہ لاتے ہیں وہاں پہ گاڑیاں کی آپ دیکھیں لائنے لگی ہوئی ہیں شوروم بھرے ہوئی ہیں کوئی کسٹمر نہیں سوائے ماں سوائے ایک بندہ بھی ایسا آپ کو پوری مارکٹ میں گاڑی کا بونٹ کھول رہا ہے کوئی ہے کوئی پیسہ کوئی خریدار جو آپ کو نظر آ رہا ہو اتنے بورے حالات ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھے ہم میں نے اپنے سارے جتنی کبینہ سے مشاورت کی ہے انشاءاللہ تعالی ہم بیج بڑی جلدی ہٹتا آلکہ اعلان کروں گا اور انشاءاللہ تعالی گورنر آس کے آگے اتنی گاڑی کھڑی کریں گے کہ یہ گورنمنٹ وہ گاڑیاں اپنے پاس کھڑی کریں خود ہی ان کو بیچیں خود ہی پیسے یوٹلائز کریں اور خدا رہا ہم تاجروں کو صرف جینے دیں روز بروز ٹیکس آپ بھی دیکھتے ہیں آپ مارکٹ میں جائیں یہ ہماری مارکٹ سے چھوڑ کے کسی بھی مارکٹ میں کونسی ایسی چیز ہے جس پہ ٹیکسز نہیں روز لگا رہے روز ہم سوئے بے اٹھتے ہیں دس لاکھ مہنگی بیس لاکھ مہنگی اگر گورنمنٹ سے یہ معاملات ہنڈل نہیں ہوتے یہ گورنمنٹ ان کو روک نہیں سکتی تو یار جان چھوڑ دیں ہماری آسر بھائی ایک بات بتائیں یہ تو کہیں نہیں جا رہے ہیں یہ تو آ گئے ہیں مگر اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے گاڑیاں کیسے نکال لیا ہے اس کی طرف آنا ہے مجھے بتائیں اگر میں آپ کے پاس آتی ہوں گاڑی خریدنے کے لیے اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ میرے پاس پندرہ لاکھ روپے ہیں اور مجھے اس میں گاڑی چاہیے یوزڈ گاڑی تو پھر کون کون سی گاڑیاں لی جا سکتی ہیں بہتر صورتحال میں ابھی جو صورتحال حال ہماری گاڑیوں کی انہوں نے بنائی ہیں گاڑی تو کوئی غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی غریب آدمی ماں سوائے دیکھ سکتا ہے غریب آدمی نے پوچھ لانے دسو گڑی گرنے دی لے سکتے ہیں مہران ہوگی جے کٹی 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 بڑا بندہ پچھے وازال آرہے ہزی میں کہ پوچھ لاما دسو مہران لے سکتے ہیں وہ بھی مشکلے وہ ورکشاہ بلی ہے وہ آپ نے روز ورکشاہ بھی جانا ہے اس کو لینا ہے اور ورکشاہ سے آپ کی دوستیوں نہیں ہیں اور آپ نے رہنا ورکشاہ یہ غصہ نہیں ہے یہ بیسیکلی عمام کا اندر کا جذبات ہے جو آپ کے تفاصل سے ہم آج اس کو اپنے جو لیڈران ہیں ان کو بتا رہے ہیں اور سننے والے کوئی نہیں ہیں اب تو ویسے بھی میڈیا بھی اتنا اچھا ہو چکا ہے کہ اس کی کوشش ہوتی ہے جو انٹی گورنمنٹ جتنے بھی کومنٹس ہیں وہ دکھائے ہی نہ جائیں وہ بتائیں نہ جائیں ہماری خواہش ضرور ہے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کوشش کیجئے گا کہ ہماری جو جتنی تکلیفیں ہیں یہ متعلقہ گورنمنٹ کو بتائی جائیں کہ یہ جو ہم لوگ اتنے ٹیکس پیڈ کر رہے ہیں کس چیز کے کر رہے ہیں ہمیں تو ابھی تک اس چیز کے سمجھ نہیں آ رہی ہے آسف بھائی ٹیکس تو لگ رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں ہدا بھی کرنے اب ٹیکس کی جہاں آپ بات کریں مجھے وہاں بتائیں فائلر اور نون فائلر اگر آپ کے پاس گاڑی لینے آتا ہے فور انسٹنس آپ کے پاس نئی ہونڈا سٹی لینے کے لیے ایک نون فائلر آ رہا ہے اور ایک فائلر آ رہا ہے دونوں کے لیے کیا ریٹ ہے آپ کے نہیں ہمارا اس چیز سے کوئی ریلیٹر نہیں ہے وہ تو گورنمنٹ کہنا جانا تو گورنمنٹ کے خاطر میں فائلر نے گاڑی لینی ہے جب اس نے اپنے نام ٹرانسفر کروانی ہے تو گورنمنٹ نے بے انتہا ٹیکسز لگا گیا اس سے ساری پیسے لے لینے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم تو خود ساری مارکٹ میری ٹوٹل فائلر ہے ٹوٹل ہم ٹیکس پیڈ کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ریلیف تاجر کو کوئی نہیں ہے ریلیف کسی بھی کسٹمر کو نہیں ہے کسی تاجر کو نہیں ہے کسی مارکٹ کو نہیں ہے کوئی کاروباری حالات نہیں ہے ٹھیک ہے سباہی مارس صاحب یہاں کے وائس پریزیڈنٹ بھی موجود ان سے بات جنرل سیکٹری بھی موجود ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں رائے لیتے ہیں وائس پریزیڈنٹ صاحب بھی ادھر ہی تھے ابھی آئی رونڈ نو وہ کہاں چلے گئے ہیں لیکن یہ کہاں ہیں ناظرین کافی سارے ہیں میں جنرل سیکٹری صاحب کی رائے لیتی ہوں پھر وائس پریزیڈنٹ صاحب سے بات کروں گی السلام علیکم والیکم سلام جی سر آپ مجھے بتائیں کہ جو تاجر ہیں یہاں سمنہ باد مارکٹ کے گاڑیوں کے اعتبار سے کیا کیا مسائل در پیش ہیں ہمیں صرف ہیں ہی مسائل گورنمنٹ نے جتنے ٹیکسز ہم لوگ پے کر رہے ہیں گورنمنٹ کو گاڑی خریدنے سے گاڑی چلانے تک گاڑی روڈ پے جاتی ہے جو لوگ دوسرے شہر میں رہتے ہیں اور میں گورنمنٹ کو چھوٹی سی سجیشن دینا گورنمنٹ کو چھوٹی سی سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ اتنے ٹیکسز لگائے ہیں ایک ٹیکس ہم پے پلیز اور لگوا دیں آپ لوگ وہ کون سا یہ اتنے دیکھے سر سبس درخت ہے آکسیزن ٹیکس ڈیلڈروں پے لگنا چاہیے تمام تاجروں پے سال ہیں انتے بھی ٹیکس دے ہوگے سال ہیں انتے بھی دے آنگے اسے مرندے بھی ٹیکس دے ہوگے مرند پے تو ہم دے رہے ہیں یہ کسی قبرستان میں کسی غریب آدمی کو کہے بیس ہزار پے میں دفن ہو کے دکھائے مور دن سیونٹی ایٹی تھاؤزنڈ چاہیے ایک بندے کو جب وہ مرتا ہے قبر سے سلیپوں تک اور دوسرا اور اس کے بعد جب آپ اپنے چار پکانیاں نہیں ہیں کی کہہ رہے ہو چار دے گاں بنا نہیں ہے جس ہی بناندے ہو جی بلکک تو اپنا جانس ہے نا ہمارے اوپر جتنے ٹیکسیز انہوں نے اپلا ہی کر دی ہے نا اب یہ پہلی دفعہ ہماری مارکٹ میں ہویا ہے سمن آباد مارکٹ مجھے 35 ایر سے زیادہ ہو گیا ہے گھڑیوں کا کام کرتے ہوئے پہلی دفعہ مارکٹ پہ ہویا ہے کہ کرایے کے لیے خالی اور برائے فروز کا بورڈ چھے چھے ماہ سے لگا ہویا ہے یہاں پہ صبح بینر لگتا تھا شام کو اتر جاتا تھا کوئی کاروبار نہیں ہے ہر بندہ رو رہا ہے اور گورنمنٹ نے کسی چیز پہ ہمیں ٹیکس یہ اگر آکسیجن بھی لگا دے نا تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو لوگ نہیں پی آف کر سکیں گے نا اس ٹیکس کو تو وہ ٹائم سے پہلے مر جائیں گے اب ہم یہ سہولت چاہ رہے ہیں گورنمنٹ سے آپ کے ثروب مجھے یہ ہے کہ میری ایک ریکویسٹ سی ایم صاحب سے پی ایم صاحب سے سب سے یہ ایک رہی ہے سب میشن ہے میری کہ یہ بھی ٹیکس ہم پہ لگا دے ہمارا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے ہم لوگ صبح آتے ہیں درتے ہوئے ایسی نہیں لگاتے ایسی کہ اب گورنمنٹ نے اتنے بجلی پہ ٹیکس لگا دیا ہیں کہ ان کو نام رکھنا بھول گیا ایک ٹیکس لکھا ہوا ہے ادھر ٹیکس ان کے پاس نام ختم ہو گیا لیکن ٹیکس سے نہیں ختم ایکسٹرا ٹیکس ادھر ٹیکس یہ سارا ہر چیز پہ ٹیکس گاڑی کا جو ٹائر ہے نا گاڑی اب آپ نے ایک سوال کیا تھا مارے پریزیدنٹ صاحب سے کہ دس پندرہ لاکھ میں اگر کوئی بندہ کمیٹیاں ڈال کے یا اسے کو پروپٹی میں یا سسرال والوں سے سامل گیا تو دس پندرہ لاکھ میں گاڑی لے جاتا ہے نا وہ کیا کہہ رہے تسی ایک ہم دا زیبر ویڑکلی تھی تسی ویچ کے لیے زیور لیندے ہو گٹی آن جی لے لی دی کوئی بری گالے اینا بارے اینا بارے اینا بارے صحیح صاحب لائے ایسی جتے کمیٹی باندھی گالے ہو رہی ہے سوچ رہے ہیں کمیٹی بالی ہے کیونکہ اس کے بغیر گاڑی لینی تو آسان نظر نہیں آرہی ایک بریک لیتے ہیں یہ بھائی پھر سے بولنا چاہ رہے ہیں اس طرح کے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ کئی لوگوں کی کمیٹیاں نکل آتی ہیں کوئی اپنی بیگم کا زیور بیچ لیتے ہیں کبھی بچوں کی تعلیم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے لیکن یہ جو سجاول بھائی ہیں یہ کافی دیر سے ہماری گفتگو میں انٹرپٹ کر رہے تھے کیونکہ انہوں کو اس بات کی تکلیف ہے کہ انہوں نے اپنی بیگم کا زیور بیچا ہے گاڑی خریدنے کے لیے کتنا ملا ہے زیور بیچنے کے بعد بیچا لوگی بیج گئے میرے گو لاندے نے نہیں اے ہون دوسری گل گول کر رہے ہو اپنی گل کر رہے ہو میں ہمیں بیگم نے بیگم نے بیج گئے برمہران لیتی تھی شورم لیتیا کر رہا تھے کراگتہ دیں نہیں تا شورم ہوئے گا کریا بھی نہیں مل رہا ناظرین یہ سجاول بھائی سے رہنے دیتے ہیں ہم بات کرتے ہیں یہ وائس پریزیڈنٹ صاحب ہے سلام علیکم بھائی آپ نہ تعریف کروائیے میں وائس پریزیڈنٹ ہوں سمنہ باد مارکٹ کار ڈیلر اسسوسیشن کا تو آپ کے آنے کا بہت شکریہ آپ ہماری واز بن رہی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگ آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے وقت نکال ہے مجھے بتائیں آپ کے پاس جب کوئی کلائنٹ آتا ہے کوئی گاہک آتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے وہ تو چاہتا سستی سے سستی گاڑی ملے لیکن ہم لوگوں نے خود پرچیز آج کے ریٹوں میں مہنگی کی ہوتی ہے ہم اسے کیسے سستی دے سکتے ہیں آپ نے مہنگی کی ہوتی ہے تو اسی طرح جو مارکٹ کے حالات چل رہے ہیں دس لاکھ کی گاڑی جو ہے وہ پچاس لاکھ کی ہوگی پچاس والی دو کروڑ کی ہوگی نہیں نہیں کون سی دس لاکھ کی گاڑی پچاس لاکھ کی ہوگی ہم بتائیے گا آپ یہ فرق نکال لیں کہ ہونڈا سویک دو ہزار اٹھارہ میں ستائیس لاکھ نینانوے ہزار کی تھی آج ہونڈا سویک ایک کروڑ پندرہ لاکھ ربے کی ہے ان پانچ سالوں میں تو یہ مہنگی ہی ہے سویک ایکس پہ نہ جائے نا باقی بیچھے آجیں تو بیچھے آجیں مہران پہ آجیں مہران جو تین لاکھ ربے کی تھی جو تین لاکھ کی تھی وہ سات لاکھ کی ہے چلیں مہران پہ ہی آجتے ہیں ابھی تو ہم دس لاکھ کی مہران کی بات کر رہے ہیں مہران کے ساب سے جو تین لاکھ ربے کا موڈل پانچ سے کا تھا وہ اب سات لاکھ ربے کا ہے موڈل کے ساب سے ہے جو آخر میں دوزار انیس میں یہ بند ہوئی ہے وہ گاڑی آج بھی پندرہ لاکھ ربے کی بکری ہے مہران تو کیا کریں گے ہاشیشے بھی حادثے چڑھانے ہیں اصل میں حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ عوام کو ریلیف دیں جو کہ وہ بالکل نہیں دینا چاہ رہے عوام کو بھی ریلیف دیں تاجروں کو ریلیف ملے گا وہ بھی پھر عوام کو ریلیف دیں گے حاملوں کو یہ ٹائٹ سے ٹائٹ کر رہے ہیں صبح اٹھو جس طرح سب بھائی نے کہا ہے صبح اٹھو نئے ٹیکسز اب ٹوکن ٹیکس ایک گاڑی کا چار ہزار تھا وہ نو ہزار ہو گیا یہ بجٹ کے بعد ایک گاڑی کی ٹرانسفر فیز اور ہزار سی سی پہ تو دوبارہ سے کرنا پڑے گا اب وہ لائف ٹائم بھی ختم کر دی ہے وہ دوبارہ سے پے کرنا ہے بیس سیزار رپیا یہ تاجروں کے لیے بھی پرابلم ہے اور عوام کے لیے بھی بہت زیادہ پرابلم ہے حکومت کو اس کے متعلق سوچنا چاہیے یہ ہم سب کا معاشی قتل ہو رہا ہے وہ لوگ اپنے ایوانوں میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں لیکن وہ فیصلے صرف شاید اپنی خاطر کار رہے ہیں جس میں عوام اور تاجروں کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا ہے آپ کے فورم نے ریکویسٹ کی ابھی تک حکومت کے کسی بھی اہلکار سے کہ آپ کی بات سنی جائے ہم نے یہ پچاس ہزار دفعہ ریکویسٹیں کی ہیں اب ہم آسر بھائی کے پیچھے ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم گورنرہ اسی امال روڈ پر ہم میرے پاس اگر دس گاڑی ہیں ہم اتنی گاڑی کھڑی کریں گے وہاں پہ اور انہوں کو کہیں گے خود ہی بیچ دو کسی طریقے سے انہیں بیچو حاملوں کے بچے خود بکے مار رہے ہیں جو موسٹی لوگ یہاں پہ رینٹ پہ ہیں مہینہ ایسے گزرتا ہے مالک تو نہیں دیکھ رہا کہ آپ کی کوئی چیز بکی ہے کہ نہیں بکی وہ تو واقعی سے جاول بھائی والی بات سچا ہے وہ تو ہم ڈیلروں کو کہتے ہیں بھائی زیور بیچو پراپٹی بیچو جو تم نے بنایا ہوا ہے بیچو مجھے تو کرایا چاہیے وہ تو نہیں چھوڑ سکتے ملازم کے جو ہے وہ ہم نے دینے ہیں بلز جو ہیں وہ ہم نے دینے ہی دینے جو ہم آئیے بورڈ کے ٹیکسیز ہیں وہ تک ہم دیتے ہیں پانی یوز کرنے کے ٹیکسیز ہم دے رہے ہیں ہم کدھر چلے جائیں مجھے بتائیں کہ صبح کتنے بجے آتے ہیں صبح ہم دس بجے آتے ہیں اس کے بعد چھے سے ساتھ بے تک تقریباً ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ بارہ بارہ بید بیچو اور موپے بیٹھے مکھیاں مار رہے ہوتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں بنتی کتنے کتنے دن تک ڈیل نہیں ہوتی پہلے کتنے دنوں کی تو بات چھوڑ دیں اب تو ترہ سرے ہوتے ہیں اور اگر آپ لوگ گاڑی خرید نہیں پاتے بھائی آپ سے میرا سوال ہے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی کلائنٹ نہیں آرہا آپ کی گاڑی بک نہیں رہی ہے تو اپنے شو رومز کے بل کیسے ادا کرتے ہیں ہم جیسے وہ بھی سجاول صاحب بڑے پریشان تھے انہوں نے بتایا کہ گھر کی چیزیں بیچ کے تو وہ کرنا پڑتا ہے دینے تو ہیں نا ہر چیز دینے ہیں ان کو ٹیکسس بھی دینے ہیں ان کو بل بھی دینے ہیں ان کو باقی معاملات بھی اس کے علاوہ جو شو روم پہ خالی بل نہیں ہیں لڑکوں کے خرچے ہیں جو ملازمین ہیں ان کے خرچے ہیں وہ سب دینے پڑتے ہیں تو گاڑیاں تو آپ ابھی بات کر رہی تھیں ویکی بھائی سے کہ کتنے دن دن تو نہیں اپنے مہینے ہو گئے ہیں کہ گاڑیاں بکتے نہیں ہیں دس لاکھ کی آپ گاڑی کی بات کر رہی ہیں دس لاکھ میں آپ کچھ بھی نہیں لے سکتے ہیں صرف ورکشپ کے چکر کاٹ سکتی ہیں اگر آپ کو کچھ نظر بھی آیا اس مارکٹ میں تو وہ صرف اور صرف ایسے ہی ہے کہ آپ نے ابھی گھر تک جانا ہے تو اس کو پہلے ورکشپ لے کے جانا ہے سمجھ آ رہی ہے آپ کی ساری بات آصف بھائی ایک آپ سے سوال ہے میرا وہ یہ کہ مجھے بتائیں ہم بنگلہ دیش میں دیکھتے ہیں گاڑیوں کا بزنس اچھا چل رہا ہے ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں بزنس اچھا چل رہا ہے یہاں تک کہ میڈل ایسٹ میں بھی گاڑیوں کا بزنس اچھا چل رہا ہے ہمارے ہاں جو گاڑی چالیس لاکھ کی مل رہی ہے وہاں وہ گاڑی اٹھارہ سے سترہ لاکھ کے درمیان ملتی ہے خوابکان سے کوئی بھی بڑا برینڈ کیوں نہ ہو جائے تو یہ جو ڈیفرنس آ رہے ہیں ہم اسے کیسے میٹ اپ کر سکتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ اتنی بڑا کہ یہ پاکستان ہے ہمارا قصور تو یہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے پاکستان میں رہ رہے ہیں یہ تو جو حکمران ہیں ان کو نظر نہیں آتا وہ باہر رہتے نہیں ان کو پتا نہیں سارا پتا ان کو جتنے ٹیکسیز ہیں گورنمنٹ کی کھاتوں میں جا رہے ہیں گورنمنٹ کے خزانے پھر پوچھ لیں خالی کے خالی خالی خزانے بھرنے تو کبھی نہیں ہماری تو یہی آپ یہی آپ کے میڈیا سے ہم ریکویس کر سکتے ہیں اگر ان سے گورنمنٹ نہیں سمال لی جاری ان سے گورنمنٹ نہیں چلائی جاری تو یہ چھوڑ دیں کیوں آتے ہیں کیوں ہم پہ مزید بوش ڈالتے ہیں ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے یہ تو انگریزوں کو ہی واپس کر دیں یہ تو ان کا ہی کام تھا چلانا وہ چلا رہے تھے بہتری پاکستان میں گاڑیاں سستی کیوں نہیں ملتی جبکہ میں اگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر دیکھتی ہوں تو انڈیا میں گاڑی خواہ وہ آڈی ہو مرسیڈیز ہو بڑے سا بڑا نام ہو ان فیکٹ وہاں پر تو منیفیکچرنگ بھی لوکل ہو رہی ہے اور گاڑیاں آدھی قیمت پر مل رہی ہیں پاکستان سے تو علی بھائی آپ سے جاننا چاہیں گے آخر ہماری عوام کا قصور کیا ہے عوام کا یہ ہے کہ ہمارے حکمران ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں ہمارے کشمیر میں جو بجلی ہے وہ تین روپے یونٹ ہے اور یہاں ہنڈرڈ ہے تو مہنگائی تو بہت زیادہ ہے ہر چیز میں ٹیکسز بہت زیادہ ہے تو یہی چیز ہے کہ انہوں نے جو پرائز ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھا دی ہیں کارز کے عوام بہت زیادہ مشکل میں ہیں آپ کے شوروم کی اگر بات کروں تو یہاں آپ گاڑیاں کتنے کی دے رہے ہیں سب سے سستی کتنے کی ہے یہاں جو منیمم بھی گاڑی ہے وہ ٹو ملین سے پلس ہی ہے اب ابھی ہے نیچے کوئی بھی نہیں ہے ٹو ملین پلس والی مطلب آپ اکیس لاکی گاڑی آپ اکیس آپ نے گئے ٹو ملین پلس آپ مجھے اکیس لاکی گاڑی دکھائیں نہیں آلٹو یوز کار میں جو ہے وہ بھی آلٹو آتی ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹو ملین کی ہے آپ کو لگتا ہے انہوں والے وقتوں میں گاڑیوں کی قیمتیں کبھی کام ہو نہیں آسا بالکل اس وقت جو کرنٹ سیچویشن چال رہی ہے نا گورنمنٹ کی اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ جو ان کی پریفرنسز ہیں جو بھی مقتدرہ ہے تو میرا نہیں خیال کہ گاڑیاں تو بہت دور کی بات ہے کو آٹے دال کا ریڈ بھی نیچے ناظر نہیں آرہا اس کو آپ جس طرح سے بھی ڈیفائن کرلے ان کی پریفرنسز ہی نہیں کسی بھی طرح سے اب آمی مسائل اور یا بزنس سیکٹر کو ان کو ڈیویلپ کرنے پر کسی بھی طرح سے ان کا فوکس نہیں ہے وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو گاڑیاں کہاں سستی ہو سکتی ہیں آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے جیسا پاکستان چل رہا ہے ویسا ہی کاروبار ناظرین مسائل تو ہم نے سنے لیکن ان کا حل کیا ہے یہ جانتے ہیں ہمارے ساتھ فاروق بھائی موجود ہیں فاروق بھائی السلام علیکم مجھے بتائیں آپ نے سب کی بات سنی آپ نے پریزیڈنٹ ساب کی سن لی وائس پریزیڈنٹ ساب جنرل سیکٹری سب کی سن لی مجھے بتائیں تجویز کیا ہے اگر آپ مسئلے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں تو سلوشن سب کیونکہ انہوں نے ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا منفیکچنگ سے لے کے ریجسٹریشن تک ہر چیز میں ٹیکس لگایا وہ ہر پلیٹ فارم میں یہ ٹیکس لیتے ہیں ایک سائز الگ سے چارج کرتے ہیں جی ایک سائز الگ سے چارج کرتے ہیں اور یہ بجٹ کے بعد تو انہوں نے بہت زیادہ انکریز کر دیا ان کو اب جب آپ تاؤزنڈ سی سی گاڑی عام بندہ لیتا تھا یہاں ہزار سی سی گاڑی سے نیچے والی چھ سو ساڑ سی سی آٹھ سو سی سی گاڑی پر چیز کرتا تھا تو تین چار ہزار پر میں وہ ٹرانسفر ہو جاتی تھی اب وہی گاڑی جو ہے بیس ہزار پر میں ٹرانسفر ہوتی ہے تو عام بندہ سوچتا ہے کہ یار میں نے گاڑی لے لی یا میں نے اس میں پیٹرل بھی ڈلوانا ہے ٹرانسفر بھی کرواؤں گا یہ سارے جو اخراجات ہیں وہ گاڑی بھی پڑھنے ہیں تو اس لیے آج کل لوگوں کے کچن کے جو مسائل ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے تو گاڑی تو بہت مشکل سی بات ہو جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ اسوسییشن سے موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ مسائل بہت زیادہ ہیں ہمارے ڈیلرز کے لیے یہاں تک کہ بغیر کسی کاروبار کے کئی مہینے گزر جاتے ہیں اور بجلی کا بل دینا محال ہو جاتا ہے یہ بھی کہا کہ ہم سراپہ احتجاج اگر ہو گئے تو پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا حکومت کے لیے کیونکہ ہم گورنر ہاؤس کے باہر اپنی تمام گاڑیاں لگا دیں گے اور اس کے بعد حکومت ان گاڑیوں کو بیچے اور پھر ہمیں اس کے بعد وہ پیمنٹ کی جائے کیونکہ ہم یہ گاڑیاں بیجنے سے کاثر ہیں ہم یہ گاڑیاں اب مزید نہیں بیچ پارے کیونکہ ٹیکسز بہت زیادہ لگ چکے ہیں ہم مشکل سے دو چار ہیں ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں تو ان کا حل نکالا جائے تاکہ ہمارا کاروبار اچھے سے چل سکے ہمارے گھر کے معاملات اچھے سے چل سکے اور ہمارے کچن اچھے سے چل سکے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا مجھے اجازت دیجئے اللہ نکبان موسیقی